بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم میرے کوئی بھائی بھی نہیں ہیں وہ بھی پال بھی ہیں جیسے لوگ دیتے ہیں لواست دے دیتے ہیں میری امی ابو نے ویسے ہم کو پالا ہے میں ایک بیٹی ہوں ماں باپ کی وہاں پہ بھی مشکلات تھیں امی ابو کو اللہ میں نے اولاد نہیں دیتی ہمیں ہم کو پالا تھا کسی سے لے کے آپ کو پالا تھا ان کی اپنی اولاد نہیں تھی ایسے ہی ہے چلیں اللہ پاکستانی کرے گا جاری بین آپ کے میاں کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالی اسے ہدایت دے یہ دیکھیں یہ گھر آپ کا اپنے چلیں شکر اللہ کا کہ گھر اپنے کرایاں نہیں دینا پڑتا یہ دیکھیں گھر کے حالات اللہ تعالی اچھے کرے گا انشاءاللہ تعالی کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں آپ کلونی میں پاہ جاتے ہیں دس بارہ گھروں کا کام کرتے ہیں دس بارہ گھروں میں تو پیاری بین اتنے زیادہ گھروں میں آپ کام کرتے ہیں کچھ ہوتا ہے نا اچھا میری بین مجھے یہ بتائیں آپ جو بارہ گھروں میں کام کرتی ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں تو پیاری بین بارہ گھروں میں آپ کام کرتی ہیں مہینے کا کتنا بنتا ہے آپ کا بنت جاتا ہے دس بارہ ہزار بن جاتا ہے تو اس میں پھر گھر کا گزارہ نہیں ہوتا راشن بھی گھر کا لینا ہوتا ہے پچوں کی پھر پڑھائیوں میں وہ بھی کرنا ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرسکتے تو اب بھی آپ کیا چاہتی ہیں میں چاہتی ہوں مجھے کچھ دیں مجھے میربانی کریں مجھے کچھ جننا میربانی کریں مجھ سے کوئی تو کچھ مجھے کوئی کام کرنا چاہتی ہیں گھر پہ بیٹھ کے کوئی آپ کو سلائی وغیرہ آتی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا یہ بس لوگوں کے گھروں میں کام ہی کرتے ہیں چلیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے مقیش لگتے ہیں دوپٹیوں کے اوپر سوئی والی وہ گھر بیٹھے وہ بھی لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں دنوں کو گھروں کو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے دکھائیں مجھے اپنا کمرہ یہ ان کا چھوٹا سا گھر ہے اور گھر کی حالت آپ کے سامنے ہے بارہ گھروں میں یہ کام کرتی ہے اس کے باوجود بھی ان کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں میرے گھر کے حالات بہت قراب ہے یہ کمرہ میں چار بیٹے ہیں وہ بھی چوٹے چوٹے چربائیاں بھی نہیں آتی ہیں گھر سے آندر سے ایسے ہی بات ہے دو چار پھائیں ہیں چار آپ کے بچے ایک آپ کے میاں اور ایک آپ ہاں جی ہائے اللہ میں جس گھر میں بھی جاتی ہوں راشن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انہوں سے گھر بڑھا ہے یارہ سالہ کا ہے وہ انہوں کو تین پڑھ گئے تھے میں نے کہا بیٹا پانچ کار لو پانچ نہیں کر رہی انہوں نے پھر میں اس کو ایڈے پر کام پہ ڈال دیا ہے آپ بچارے کام سیکھ رہے ہیں کام سیکھ رہے ہیں تو جس کے گھر بھی میں جاتی ہوں وہاں پہ بستروں کی بھی بہت کمی ہے وہاں پہ چار پائیاں نہیں ہیں ان لوگوں کے گھروں میں چار پائی نہیں ہیں بستر نہیں ہیں راشن نہیں ہیں گھر میں سردی اندر بچوں کو گزارتے ہیں اندر ہی گزارتے ہیں یہ پیاری بہن بتا رہی ہے گھر میں پہلے بھی گئی تھی تو وہ بھی بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ بازی آپ نا ہمیں پنکھا لے دینا حالانکہ ابھی سردی ہے بستروں کی ضرورت ہے لیکن ان کو فکر ہے کہ گرمی آئے گی تو ہمیں جو ہے پھر اندر ہی کمرے میں سونا پڑتا ہے کیونکہ کمرے میں جو پنکھا لگا ہوا ہے اس کے نیچے سوتے ہیں باہر والے پنکھیں ان کے پاس نہیں ہیں تو انشاءاللہ جس طرح بستر اور زار پائیاں بانٹ رہے ہیں سلائی مشینیں بانٹ رہے ہیں راشن دے رہے ہیں اس طرح ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جیسے گرمی آئیں گی تو ہم پنکھوں کی طرف بھی توجہ دیں گے تاکہ جو آپ جیسی بہنیں ہیں ان کے گھروں میں ہم پنکھیں پہنچا سکیں ٹھیک تو انشاءاللہ تعالی جب گرمی آئیں گی تو آپ کو پنکھا دے جاؤں گی ٹھیک ہے بے فکر رہے ہیں آپ اللہ تعالی کرم کرے گا یہ لیں پیاری بہن یہ رکھیں یہ کتنے پیسے ہیں دس ہزار روپے ہیں نماز پڑھ کی اللہ تعالی سے مدد مانگیں اللہ تعالی انشاءاللہ بہتر سبب پیدا کرے گا نماز بھی پڑھتے ہیں صبح والی اور جو بھی بن جاتی ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اچھی بات ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی میرے میاں کو نیک ہدایت دے دے وہ کمانے لگ جائیں جب تک گھر کا سربراہ نہیں کماتا تو پوری نہیں پڑتی عورت کی روزی میں برکت نہیں ہوتی وہ کمائے گا ساتھ دے گا تو ہی بہتری آئے گی بھجی کچھ کماتا بھی تو نہیں ہے دیتا بھی تو نہیں ہے ہم کیا کریں چیلیں اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرم کرے گا انشاءاللہ تعالی پریشان نہ ہوں آپ اللہ تعالی بہترین کارساز ہے جب بھی مانگیں اللہ سے مانگیں اللہ کرم کرے گا آپ بہت اچھی ہیں اور بہت مہنتی ہیں کیکہ آج کی ویڈیو ہے خان فیملی کی طرف سے اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے اور اللہ پاک ان کو اچھی صحت لمبی زندگی دے دھیر ساری خوشیاں دے آپ سب بھی ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک انہیں مزید کھلا رزق دے تاکہ وہ اسی طرح ہماری حق دار بہنوں میں بانٹے رہیں جزاک اللہ یہ آپ کے لئے آٹا ہے ٹھیک ہے اب کچھ دن انشاءاللہ تعالی آسانی کے گزریں گے کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے کچھ اچھا کر پائیں تاکہ آپ جہاں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے نہ جا سکیں گھر میں کچھ چھوٹی موٹی دکان کچھ اس طرح کا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے آج کیا بنا رہی ہیں گھو بھی بنا رہی ہیں شام کو آ جاتا ہے میاں گھر ہاں آ جاتا ہے ہاں روٹی کھانے کے ٹائم آ جاتا ہے ہاں روٹی کھانے کے ٹائم آتا ہے کیا فیدہ ہے ایسے میاں کا اللہ پاک ہدایہ دے اس ہماری بہن کے لئے دعا کیجئے گا بہت محنتی ہے محنت کرتی ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی یہ بھی بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ بتائیے گا ضرور آج کا پروگرم کیسا لگا ساتھی ہمارے چینل کو لاکھ شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں جزاک اللہ خیر خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ دے حوالے اور سوتے وقت ایک مرتبہ ضرور سوچا کریں کہ ہم اچھے بستر میں اچھا کھانا کھا کے سو رہے ہیں تو ہمارے اور جو مستحق بہن بھائی ہیں کیا انہوں نے کھانا کھایا ہوگا یا ان کے پاس بستر بھی ہوگا یا نہیں اگر یہ سوچیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس چیز کا بھی عجر ملے گا اور اللہ تعالی کے دیئے ہوئے رزق میں سے لازمی حصہ نکالیں جزاک اللہ خیر ہمارے اور سوچا کریں 24 دور آدیو اور ویڈیو سماریز لیسن دیلی بسی ساتسفیکشن ایک ملکہ سوچین نو ایج لیمتیشن بیسک قائدہ مماریزیشن قرآن حلی قرآن تجوید تفصیر نماز دوہ 5 دے فی ترائل ویڈس اپ نمبر 92341 1496 126 92305 699 2192 سکیپ نمبر 92341 1496 126 ایمیل لرنقرآن 787 at gmail.com سکیپ ایڈی لاریب آن لائن قرآن اکیڈمی